اسلام علیکم ناظرین نماز پڑھنے میں لگ بھگ 90% لوگ جو تہیات پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ آخری تک دیکھنا اگر آپ تہیات پڑھنے میں غلطی نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ وہ غلطی پھر سے نہیں کریں گے اب میں تہیات پڑھتا ہوں اور آپ گوھر کیجئے گا کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں یا صحیح پڑھ رہا ہوں اب آپ گوھر سے سنیے اس کو اور بتائیے کیا میں نے غلط پڑھا یا صحیح پڑھا اور اگر غلط پڑھا تو کہاں پڑھا پھر سے ایک بار سنیے اب آپ سکرین میں تہیات دیکھ سکتے ہیں اب دیکھ کے آپ پڑھئے اسے اب میں پھر سے پڑھ رہا ہوں اب آپ دیکھئے کہ میں کہاں پہ غلط پڑھ رہا ہوں تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین کی اکثر لوگ پڑھنے کے وقت کہاں پہ غلطی کرتے ہیں ابھی میں پورا تہیات کو نہیں پڑھ رہا ہوں صرف جو سٹارٹ کرنے کے وقت ہی غلط کرتے ہیں صرف میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں اب آپ دیکھئے اس میں کیا لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں ساکین نہیں ہے ہاں میں جیر ہے مطلب کسرا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ کس طریقے سے پڑھیں گے اب اس کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں یہ صرف سٹارٹ کا ہے جو لگ بھگ لگ بھگ میں نے جس سے بھی پوچھا وہ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں تو اگر آپ بھی غلطی کرتے ہیں تو اسے صدھار لیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جاننے والے میں وہ کوئی غلط کر رہے ہیں تو اسے یہ ویڈیو سیر کیجئے یا پھر ایسے ہی آپ بتا دیجئے تاکہ وہ بھی یہ غلطی جو کر رہے ہیں وہ غلطی نہ کرے ناظرین اس کے بعد جو بھی ہے اچھے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میرا یہیرہ یہی غلطی ہے تو آپ پورا سورہ کو ایک بار پڑھئے اچھے سے اور اچھے سے یاد کیجئے دھیان رکھئے جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ایک تو ہم لوگ نماز میں بہت ساری غلطی کرتے ہیں اور ساتھ میں کم سے کم سورہ جو ہوتا ہے جو بھی ہم پڑھتے ہیں وہ اٹلیس ہمیں صحیح پڑھنی چاہیے اور دھیان رکھے سورہ یاد کرنے کے بعد طریقے سے اس سورہ کا مخرج کے ساتھ ادائیگی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے انشاءاللہ آپ محنت کیجئے اور اچھے طریقے سے نماز پڑھئے اور کچھ بھی ڈاؤٹ ہو اس میں تو جرور آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا اور یہ ویڈیو کو بہت زیادہ سیئر کیجئے تاکہ ہمارے مسلمان بھائی جو بھی ہیں نماز پڑھتے ہیں اور گلتیا کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کے ذریعے اس گلتی کو صدھار لے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ